نمسکر دوستو آپ سبھی کا سواغت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل منی اوڈی سٹلیونز ایم ڈی این پر دوستو بات کرنے والے ہیں ارزا گلوبل لیمیٹیڈ سٹوک کے بارے میں سوگس ابھی کے ٹائم دیکھا جائے تو ارزا گلوبل میں مارکٹ میں واپس یہاں پہ ریکاوری جو ہے وہ یہاں پہ کافی چوچھال کے طور پر دیکھنے کو نظر آئی ہے میں نے دوستو آپ لوگ کو فسلی ٹائم ہی بتاتے ہیں کہ مارکٹ میں جو ریورسل ہے وہ کافی جلد دیکھنے کو نظر آنے والا ہے اور اب ایک ٹائم وہی دیکھنے کو نظر آیا ہے تو فیلال دوستو اب ایک ٹائم ہم لوگوں کو دوستو بائی کرنا چاہیے یا ہولڈ یا پھر شیل کرنا چاہیے تو وہ بھی آپ لوگ کو بتانے والا ہوں اور اب ایک ٹائم دوستو مارکٹ میں جو تیجی نظر آئی ہے پرمننٹلی ہے یا ٹیمپراری وہ بھی جاننے والے ہیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ پسلے ٹائم میں دوستو لوگر سرکٹ کا جو بڑا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑ رہا تھا اور کئی نا کئی ایک اچھا ٹارگٹ ہٹ ہونے کا جو ہم انتظار جو کر رہی تھے تو اس میں اب ایک ٹائم کمپنی میں کافی اچھا جو ریورسل ہے وہ بھی یہاں پہ دیکھنے کو نظر آیا ہے کیونکہ دوستو اب ایک ٹائم لگاتار جو ڈیٹا تھا اس میں اتار تھا بھی کافی نظر آئے کیونکہ لاشٹ سنگل پانس سیسن میں دوستو اس سٹوک میں 21 روپہ 20 پیسے تک بھی جمپ نظر آئی تھی جو کیونکہ دوستو یہاں پہ جو گراؤٹ ہیں یہاں پہ بڑی کر نظر آئی تھی گنی شروع پہ پیچھے سے واپس ریورسل نظر آئے تھا اور واپس گراؤٹ اگر دیکھ جائے تو گنی شروع پہ 10 پیسے تک بھی نظر آئی تھی پر واپس ریورسل ہونا یہ اپنے آپ میں کافی اچھی ایم میتھپون بات رہی ہے کیونکہ پسلے ٹائم سے ٹوٹل مارکٹ کریس نظر آئے تھا پر آج ٹوٹل مارکٹ میں واپس بڑی ریلی نظر آئی ہے اور کنٹینیسل اگر دیکھا جائے تو دوستو سوال اب یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کی کوارٹر فور میں کتنی جمپ ہم لوگوں کو مل سکتی ہے اور کتنی ہولڈنگ ہم لوگوں کو بنانی چاہیے کیونکہ لگاتار جو ڈیٹا کہیں نہ کہیں دوستو انیسٹیبل پسلے ٹائم سے جو ہم لوگوں کو دیکھنے کو نظر آ رہا تھا اور لگاتار اگر کمپنی میں اتار چڈاؤ کی اگر بات کی جائے تو اتار چڈاؤ کافی زیادہ نظر آئے کیونکہ لاست ایک مہینے پر ہم نظر ڈال لے تو دوستو لاست ایک مہینے پر چوئیس روپے پینتیس پیسے تک دوستو اس سٹوک میں جمپ آنے کے بعد جو گراؤٹ نظر آئی وہ کافی بڑی نظر آئی تھی اور اب ایک ٹائم ورطمان جو گراؤٹ نظر آ رہی ہے بارہ روپے چھانسٹ پیسے کی تو سوال یہ آتا ہے کہ اب ہمیں اور لوگوں کو دوستو ہولڈ رکھنا چاہیے یا پھر دوستو اس یہاں پہ جو ہے لگاتار پروفٹ بک کر کے ایجٹ کر دینا چاہیے تو سب سے پہلے میرا پرسنل افینین جو نکل کے آتا ہے کہ فیلال ہمیں دوستو جو ہے پیسنس کے ساتھ جو ہے ہولڈ بنانی رہا چاہیے کیونکہ دوستو اب ایک ٹائم جو ڈیٹا ہے وہ کئی نہ کئی دوستو لگاتار جو ڈیٹا ہے وہ انشٹیبل دیکھنے کو نظر آئے تھا پر اب ایک ٹائم مارکٹ میں دوستو لگاتار جو ریورسل ہے وہ کافی پوجیٹیو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور مارکٹ میں جلدی ایک بڑی ریلی دیکھنے کو نظر آ سکتی ہے پر اتارش ڈاو کی اگر بات کی جائے تو اتارش ڈاو میں جو ریٹا دیکھنے کو نظر آئے گا وہ کافی پوجیٹیو تھا پر اب ایک ٹائم دوستو لو فرائس پر جتنی ہولڈنگ ہم نے بنائی تھی تو اس کا پروفٹ اب کمنگ سن دیکھنے کو نظر آ سکتا ہے کیونکہ لگاتار جو آنکھڑوں میں دوستو بدلاؤ دیکھنا دوستو ایک لمبے سمیہ کے بعد دوستو اس پرکار جو اتارش ڈاو تھی اس میں یہاں پہ روک لگنا جو گراؤٹ تھمتی ہوئی نظر آئی ہے تو کئی نہ کئی ایک اچھا جو پروفٹ ہے وہ ہم لوگ کو نظر آ سکتا ہے تو فیلال جتنا ہو سکے اب ایک ٹائم ہم لوگ کو دوستو ہولڈنگ بنانے کے ریکوائرمنٹ رہنے والی ہے تو فیلال میرا تو دوستو یہی پرسنل اوپینین نکل کے آرہا ہے کہ فیلال اب ایک ٹائم جتنا ہو سکے پیسنس کے ساتھ ہمیں ہولڈنگ بنا لینے چاہیے اور مارکٹ میں دوستو اب ایک ٹائم جو لگا تھا اور دوستو جو سوٹ ٹرم کے اندر جو انیویسٹمنٹ کر کے بیٹھے تھے تو وہ اپنا پروفٹ اب ایک ٹائم بنا لے کیونکہ اب ایک ٹائم میڈ ٹرم میں اور لونگ ٹرم میں ایک بڑی آریلی نظر آ سکتی ہے پر سوٹ ٹرم کے لیے دوستو جو یہاں پھر کافی جیادہ سیر ہولڈر جو نظر آ رہی تھی کہ کافی جیادہ جو ڈیٹا تھا وہ کئی نہ کہیں دوستو اب ایک ٹائم جو لگا تھا جو اتارش ڈاوکی کر بات کی جائے تو اس میں کافی جیادہ اُلزنے دیکھنے کو نظر آ رہی تھی تو اب ایک ٹائم جتنا ہو سکے بھولڈنگ بنا لے فیلال آگے بڑھنے سے پہلے بتا دو چینل پر نئے ہو دوستو چینل کو سسکرائب کر لینا اور ویلائی کا نوٹفکیشن فیلال دوستو اب ایک ٹائم کمپنی کے چارٹ پیٹرن پر اگر بات کی جائے تو دوستو کمپنی کا جو چارٹ پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے واپس ریورسل پر دیکھنے کو نظر آ رہا ہے پر فیلال دوستو کمپنی اس ایم جسٹ میں اگر ہم بات کریں تو اس ایم جسٹ میں پھورت سٹیج پر دیکھنے کو نظر آ رہی ہے تو کئی نہ کئی دوستو فورت سٹیج سے کمپنی جلد ہی باہر نظر آ سکتی ہے جو اب ایک ٹائم مارکٹ ریورسل دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کیونکہ مارکٹ میں جب تک یہاں پہ گراؤٹ نظر آ رہی تھی اور کمپنی کی سٹوکس بھی ہائی دیکھنے کو نظر آ رہی تھی تب دوستو مارکٹ میں سیلنگ آرڈر بھی اپروو نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دوستو سیلنگ آرڈر اپروو تب نہیں ہوتا جب کمپنی کی سٹوکس بھی ہائی ہو اور مارکٹ میں لور سرکٹ کنٹینیوسلی لگ رہا ہو تب دوستو مارکٹ میں ہم سیلنگ آرڈر بھی نہیں لگا سکتے پر آج کے مارکٹ میں دوستو واپس جو ہے بائنگ آرڈر دیکھنے کو نظر آیا ہے تو فیلال جتنا ہو سکے اب ایک ٹائم میرا فرشنل اوپینین بھی یہی نکل کیا تھا کہ فیلال میرے پیسے آپ سے گر دیکھا جائے تو دوستو میڈے ٹرم پہ ہم لوگوں کو ہولڈنگ بنا لینے سے یہ پر ہاں جو سوٹ ٹرم کے اندر دوستو جن کا اب ایک ٹائم جو پیسہ آٹکا ہوا آتا اور جن کو یہ لگتا ہے کہ دوستو سوٹ ٹرم کے اندر جو ہے لگاتار گیراؤٹ کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے تو میں بھی کافی زیادہ سیمات ہوں کہ سوٹ ٹرم میں دوستو اتار شڑاو کے شیوہ کچھ نہیں ملے گا پر ہاں میرے ٹرم میں اور لونگ ٹرم میں دوستو رینیابل سیکٹر میں جو ہے انہی انہی جی سیکٹر میں وہ کافی زیادہ معنی رکھنے والی ہے اور کیا بڑی ایناؤنسمنٹ کرتی ہے تو وہ بھی دیکھنے لائک ڈیٹا رہے گا فیلال آپ کے نظر میں اس سٹوک کی اور کوئی بیسک جانکاری ہو کمنٹ سیکسن میں ضرور سے بتا دینا امید کرتا ہم جانکاری پسند آئی ہوگی پسند آجی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو دوستو چینل کو جسے سسکرائب کر دینا اور جانکاری کوئی زیادہ ضرور سے کر دینا اور آپ کے نظر میں کوئی پہنی سٹوک ہو تو اس کی جانکاری کمنٹ میں پین کر دینا ایلسس کر کے آپ کو جلدی بتا دیا جائے گا ملتے ہیں ایک ٹیمیزنگ ویڈیو کو ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے جائے سری کشنا تھینکس روزنگ جس میں ویڈیو جائے خینزے بار